موسیقی نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برقاتہ نور آگہی پروگرام کے تحت آج ہم دسویں سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نورانی قائدہ کی مشک نمبر نو کے بقیہ اسے کی مشک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قائدہ تختی نمبر نو صفحہ نمبر سترہ ہم نے ابتدائی حصے کی پہلے مشک کی تھی آج صفحہ نمبر سترہ کا حصہ جو اس تختی کا رہ گیا تھا اسے مکمل کریں گے سب سے پہلے ہے کتابن کتابا جب ہم پورا اس کا حرکت پڑیں گے تو کتابن پڑا جائے گا جب اس پہ وقف ہوگا کتابا کی رومن کی رومہ یہ را پور ہے موٹا کر کے پڑھنے لباسن لباسن لباسا سین سیٹی کے ساتھ لسانن لسانا تو جب کٹھا کر کے پورے اس لائن کو پڑھیں گے پھر کتابن کی رامن لباسن لسانا کیونکہ کتابن یہاں اخفا ہے اور کی رامل یہاں پہ ادغام ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروفِ یارملون میں سے یارامیم لام واؤنون ان میں سے کوئی حرف آجائے تو وہاں پھر ادغام ہوتا ہے لام و را میں ادغام تام ہے اس میں گناہ نہیں ہوتا بغیر گناہ کی ہوتا اس لئے یہ دونوں لام ہیں تو اس میں گناہ وغیرہ نہیں ہوتا یہ چار اگر حروف ہوں تو ادغام بھی ہوتا ہے اور ساتھ گناہ بھی ہوتا ہے آگے مطابا مطابا مطاعن مطاعا یہ مطاعن مطاعن حمزہ نہیں پڑھنا مطاعن مطاعا مطاعا حمزہ نہیں مطاعا مطاعن مطاع مطاع آئین یہاں حلق میں جا کر جو ہے وہ رکے مآاشن مآاشا ملا کے پڑھیں گے مآبم مطاعم مطاعم مآاشا یہاں تینوں میں ادغام ہے یہاں با کے اوپر دو زبریں تھی تنوین آگے مطاعم میم یرملون کی پھر آگے مطاعم پھر میم یرملون کی پھر میم یرملون کی تو یہ ادغام بھی ہوگا گرنہ بھی ہوگا پھر دیکھیں مآبم مطاعم مطاعم مآاشا پھر آگے مفازن مفازا زہا پہ صحیح طرح سیٹی مار کے مفازا مفازا یہ نہیں کہتا علیف پڑھنا مفازا محادن محادا نباتن نباتا وفاقن وفاقا مفازا محادن نباتا وفاقا آگے سبورا سبورا رسول رسول شہود شہود قعود قعود یہاں پہ ادغام ہے بغیر گرنہ کے اور رسول یہاں اخفا ہے پھر آگے شہود یہاں بھی اخفا ہے سبورا رسول شہود قعود آگے وجوہن وجوہ ہاں ساکن کر دیں گے اثیم ان اثیم علیم ان علیم بصیران بصیران تو ملا کے پڑھیں گے وجوہن اثیم ان علیم ان بصیران تو پہلے یہ وجوہن اثیم یہاں پہ اظہار ہے اور اثیم ان علیم پہ بھی اظہار علیم ان بصیران یہاں اقلاب ہے نون ساکن تنوین کے بعد با آجے تو اس کو میم کے ساتھ میں بدل کے پڑھتے ہیں علیم ان بصیران پھر آگے خبیران خبیران رحیق ان رحیق شہید ان شہید یہاں دیکھیں کل کلہ ہو رہے عظیم ان عظیم ملائیں گے تو خبیران رحیق ان شہید ان عظیم یہ خبیران رحیق یہاں ادغام اور رحیق ان شہید یہاں پہ اخفا ہے اور شہید ان عظیم یہاں پہ اظہار ہے پھر قریبان قریبا کریم ان کریم مجید ان مجید محیط ان محیط تو جہاں ملائیں گے تو قریبان قریب ان مجید ان محیط پھر آگے نعیم ان نعیم یتیمن یتیما یسیرن یسیرو روید ان رویدان رویدہ تو ملائیں گے نعیم یتیمن یسیرن رویدہ یہاں نعیم یا بھی دغام ہے یہ رملون کی یا ہے میم کے نیچے دو زیرے ہیں تنوین ہے اور یتیمن یہاں بھی میم کے اوپر دو زبریں ہیں یہ بھی تنوین ہے پھر آگے یہ رملون کی یا ہے لیکن یہ سیرر یہاں تنوین کے بعد را ہے تو را کا جو ہے یہ بغیر گنے کی دغام نعیم یتیمن یسیرن رویدہ قریش قریش عیشتن عیشا اس کو ہاں میں بدل دیتے ہیں الموہودہ الموہودہ تو الموہودہ قریشن عیشتن الموہودہ آگے موضوعتن موضوعہ یہ دو نکتے والی تا جو گولے سے تا مربوطہ کہتے ہیں یہ نکتے نہیں پڑے جاتے یہ ہاں میں بدل جاتی ہے اور دو تنوینے بھی جزب میں بدل جائیں گے موضوعہ آگے موازینہ موازینہ پھر یومئذ یومئذ تو ملائیں گے تو موضوعاتن موازینہ یومئذ تو یہ اس کی بار بارہ مشک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی درست تلفز کی ادائیگی کا آپ کو صحیح ملکہ حاصل ہوگا اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم نماز اور اس کے ضروری قوائد پڑے گے دوسرے سیگمنٹ میں آج ہم اقامت نماز کے بارے میں مشک حاصل کریں گے پریکٹس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے سبق میں سبق نمبر نو میں ہم نے اذان کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے تمام ضروری قوائد اور مشک کی تھی آج جو ہے نماز شروع ہونے سے پہلے جو اقامت سلات ہوتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہم مشک کرتے ہیں اقامت اذان سے قدرے درہ تیزی کے ساتھ ہوتی ہے اور دو دو یا چار چار حروف کو ملا کے پڑھا جاتا ہے اس لیے بہت سارے ہمارے جو مساجد کے موزن ہیں بعض کتھ وہ بھی جلدوازی میں وہ تجویدوں کے رات کے قوائد و ضعابت پر آئت نہیں کرتے اور جو شوقیہ موزن یا اقامت پڑھنے والے ہوتے ہیں ان میں سے بھی اکثر جو ہے وہ ان قوائد و ضعابت کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو آپ نے درست طریقے سے اقامت کیسے پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ چار جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر یہ نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر را پیش نام رل لام کھڑی زبلہ رل اللہ اکبر تو اس کو اس کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ پڑھا جائے گا یہ اکثر گلتی کر جاتے ہیں تو اس کو درست طریقے سے پڑھنے ہیں اور لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو اللہ الہ اللہ یہاں پر بھی یہ گلتی ہوتی ہے کہ اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو اللہ 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 تو اللہ اللہ جو ہے لام کے بعد جو ہاں ہے ہاں کے اوپر پیش ہے وہ پڑھتے ہی نہیں تو لفظ اللہ رہ جاتا ہے اور وہ صرف اللہ علیف زبل اللہ جو ہے وہ بن جاتا ہے اللہ لا اشہد لا الہ الا اللہ ہا نہیں پڑھیں گے تو معنی ہی الٹ ہو جائے گا کہ مگر نہیں ہے تو لفظ اللہ جب کہیں گے تو اس کی ہا جو ہے اس کی پیش پڑھیں گے اور دوسرا جب ساکر کریں گے تو ہا کی جزم پڑھیں گے اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اللہ ہاں جو ہے یہ بقیادہ پڑی جائے گی کہ کھڑے وارے کو سنائی بھی دے گا پھر آگے اشہدوا انہ محمد الرسول اللہ اشہدوا انہ محمد الرسول اللہ جہاں پر بھی اشہدوا انہ محمد الرسول اللہ ہائے نہیں پڑتے جب ہائے نہیں پڑی جاتی تو وہ صرف لام علی فضل اللہ پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں جس کے معنی ہی الٹ ہو جاتا ہے کہ نعوذ بللہ محمد رسول نہیں ہیں اللہ کے رسول کے بجائے نہیں ہے کا معنی نکل جاتا ہے تو لہذا اس پر بہت احتیاط کی جائے اور اشہادو یہ تفشی ہے اشہادو انہ یہاں نون اور میم پہ جب بھی شاد دائے تو وہاں گناہ کیا جاتے ہیں اگر محمد در رسول اللہ یہاں بھی دغام صحیح طرح کرنا ہے اشہادو انہ محمد الرسول اللہ اشہادو انہ محمد الرسول اللہ حیع علی صلاتی حیع علی صلات یہ ہاں پڑھنا ہے باز پڑھ دیتے ہیں تو صلاح جو ہے وہ غیر اگر ہا کے یا دو نکتوں والی تا کے پڑھیں گے تو یہ جنم کی وادی کا نام ہے تو نعوذ باللہ مانا یہ ہو جگہ دوڑو جنم کی طرف جلدی دوڑو جنم کی طرف نعوذ باللہ تو آپ نے ہی علی صلاح ہی علی صلاح ہاں جو ہے وہ پیٹ میں جا کر اس کا گڑم سا ہوتا ہے یہاں سکون ہوتا ہے تو یہ ہاں دا کریں گے پہلی جو ہے وہ تا پڑھیں گے زیر کے ساتھ ہی علی صلاح ہی علی صلاح پھر ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح یہاں بھی لاپروائی کی جاتی ہے ہی علی الفلاح تو فلاح کا مطلب ہے پس نہیں ہے تو معنی یہ ہو گیا کہ دوڑو پس نہ دوڑو فلاح تو تب بنے گی یہ کامیابی فلاح جب ہاں پڑھیں گے تو تو اس ہاں کا خاص احتمام کرنا ہے ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة پھر یہاں وہی ہے قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تحقیق جنم کھڑی ہوگی تحقیق جنم کھڑی ہوگی نعوذ باللہ یہ معنی بن جائے گا لہذا پورے احتمام سے قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ تو اس کی اچھی طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے اب ہم آج کے سبق کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم تجیبید و کرات کے ضروری قواعد و ذوابت پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دس میں سبق کے تجیبید و کرات کے قواعد و ذوابت کے زمن میں ہم صفات عارضہ کا حصہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صفات عارضہ اس سے پہلے ہم نے صفات لازمہ پڑھی تھی جو قرآن پاک کے انتیس حروف ہیں ٹونٹی نائن الفہ بیٹس اس کے ہم نے جو لازمی صفات ہیں دس جو تھی وہ متزادہ تھی پانچ پانچ کے زید تھی اور جو سات تھی وہ غیر متزادہ تھی تو سترہ صفات اس کی لازمہ جو ہے وہ پڑھی تھا صفات عارضہ یہ آٹھ حروف میں پائی جاتی ہیں ان آٹھ حروف کا مجموعہ جو ہے وہ ہے تو ہم اس کو او یرملان او یرملان کا بھی اس کو نام دیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ تفخیم اور ترقیق کے قائدہ جو ہے را کے بارے میں جو را بھی اس کے اندر ہے صفات عارضہ کا مطلب ہے وہ صفتیں باز مخصوص حالات میں پڑھی جاتی ہیں باز کا نہیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے را کا جو قائدہ ہے تو تفخیم اور ترقیق تفخیم کا مطلب ہے پر پڑھنا موٹا کر کے پڑھنا اور ترقیق کا مطلب ہے باریک پڑھنا نرمی سے پڑھنا تو یہ را جو ہے اس کے قبائد و ضوابط کے زمن میں تفخیم اور ترقیق ہم کیسے عمل درامت کریں گے تو سب سے پہلے تفخیم کے قائدے میں را پر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی جیسے راوف الرحیم قرآن تو الرحیم یہ را کے اوپر زبر ہے راوف راوف را پر زبر ہے تو یہ نہیں الرحیم نہیں الرحیم راوف راوف باریک نہیں لیکن را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں ترقیق کے ساتھ پڑھنا جیسے وریشن وریشا یعنی وریشا رین ری وریشن مرربی را کے نیچے زیر ہے پھر اس میں نمبر دو اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پھر پور پڑھی جائے گی اگر خود را کے اوپر زبر یا پیش ہے تو پور دوسرا یہ ہے کہ وہ را تو ساکنہ لیکن اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر اور پیش ہے جیسے فاردن فاردو فاردہ قرآن قرآن تو یہ را ساکن تھی فا کے اوپر زبر فاردن اور قاف جو ہے یہ پیش ہے تو آگے را ساکن ہے قر یعنی قر قرآن نہیں قر قرآن قرآن فاردن فاردہ اور اس کے ترقیق ہے اس کے سامنے یہ ہوگا کہ اگر را ساکن سے پہلے اصلی زیر ایک ہی کلمہ میں ہو اور اس را کے بعد حرف مستالیہ سی کلمہ میں نہ ہو تو را باریک ہوگی یعنی اگر روف مستالیہ آجے گا تو را پور ہے لیکن روف مستالیہ جو ہے وہ ہے خصا دغت انقز یہ حروف جو ہے خا ساد اور دود غین تا قافض ان میں سے کوئی آجے تو یہ روف مستالیہ ہیں پھر وہ را پور ہوتی ہے ورنہ وہ باریک ہوگی مثلا فی میریہ میریتین کو میریہ یعنی میرویہ فی میریہ یہ را جو ہے باریک ہے اس سے پہلے ویسے زیر بھی ہے پھر را کا تیسرے قائدے میں اگر را ساکن سے پہلے زیر آرزی ہو نمبر ایک یا دو کلموں میں ہو یا را کے بعد تیسری سور یا را کے بعد کوئی رف مستالیہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو پر پڑیں گے جیسے یہ را باریک نہیں ہوگی کیونکہ یہ را جو ہے یہ آرزی ہے اس لیے نہیں اگر میں لائیں گے تو تو رجیعو تو رجیعو تو اس بنا پر جس طرح قرآن پاک میں یا ایتہن نفس سلمتمائنہ فَسْبِرْسَوْرَوْا اگرین سوبرہ یہ ساد حروف مستالیہ میں سے ہیں اور فَسْبِرْ یہ را سے پہلے جو با ہے اس کی زیر بھی اصلی ہے را ساکن ہے تو آگے آگے حروف مستالیہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کو پر پڑھتے لیکن کیونکہ ساب را وہ دوسرے کلمہ میں اس بنا پر یہ را باریک ہوگی فَسْبِرْسَوْرَوْا اگرہ جس را پر وَقَفْ بِلْاسْقَان جس را پر وَقَفْ بِلْاسْقَان یعنی سکون کا یا وَقَفْ بِلْأَشْمَام پیش والا کیا جا اور اس سے پہلے ساکن غیر یا ہو اور اس ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را بھی پر ہوگی جیسے یہ تَعْقُلُهُ الْنَّار یہ را جو ہے اس کو پر پڑھیں گے ویسے بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تَعْقُلُهُ الْنَّار اس کے سامنے ترقیق ہے یہ ہوگا قائدہ جس را پر وَقَفْ بِلْاسْقَان یا وَقَفْ وَبِلْشْمَام کیا جائے یہ وَقَفْ بِلْاسْقَان شمام پر انشاءاللہ پورا سبق ہوگا اس میں ہم مزید اس کی تفصیلات پڑھ لیں گے اور اس سے پہلے ساکن غیر یا ہو اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جائے پڑی جائے جائے وَلَا بِقْر یعنی وَلَا بِقْر یعنی کیونکہ یہ را ہم وَقَفْ بِلْاسْقَان ہے سکون کرنے کے وجہ سے دو پیشوں کے بجائے لَا بِقْر تو یہ را بی باریک ہوگی تو اس میں اگلا قائدہ ہے را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہو یعنی را بھی ساکن ہے پہلا حرف بھی ساکن ہے تو اس سے پہلا حرف جس پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑتے ہیں یعنی دونوں ساکن ہیں لیکن اس سے پیچھے تیسرا حرف جو ہے وہ زبر اور پیش والا ہے جیسے لَيْلَةُ الْقَدْر اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر وَمَا عَدْرَوَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر تو وہ را بھاریک ہے را بھی ساکن ہے وقت بلسکان کی وجہ سے دال بھی ساکن ہے اور اس کے پیچھے قواف ہے اس کو اوپر زبر ہے لہذا یہ را موٹی پڑھیں گے اس کو کہیں گے اس کو تفخیم سے پڑھیں اس کے مدد مقابل اگر را ساکن سے پہلے یع ساکن ہو تو وہ را بھاریک ہوگی تو را بھی ساکن لیکن اس سے پہلے خیر موٹا نہیں کریں گے خیر خبیر خبیر یہ نہیں کریں گے خبیر جس را میں عمالہ کیا جائے وہ را بھاریک ہوگی جیسے مجریہ تو یہ تفخیم اور ترقیق کے قائدے تھے را کے بارے میں ان کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کرنا بار بار دہران ہے اب ہم چھوٹے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم تیسویں پارے کی آخری چھوٹی بھی سورتوں کی مشک کریں گے آج دسویں سبق کے چوتھے سیگمنٹ میں ہم سورہ قریش کی مشک کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش ایلا فیهم رحلت الشتاء والصیف فَلْيَعَبُدُوا رَبَّ حَازَ الْبَيْتِ الَّذِي عَطَقَامَهُمْ مِّن جُوْغٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفُ اب اس میں جن چیزوں کا خیال کرنا ہے توجہوں سے سنیں یہ ہے لئیلا فی قریش لئیلا فی لئیلا فی قریش نہیں لئیلا فی نیچے زیر ہے آگے پھر حمزہ یازر ای لئیلا فی لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو لئیلا فی نہیں کرنا لئیلا فی قریش یہ قاف قاقے والا نہیں پڑھنا دو نکتوں والا ہے قریش آق اق اوق قریش پھر آگے ایلا فیهم ایلا فیهم جتنا لام کو لمبا کرنا اتنا ہی یہ پہلے حمزہ کو لمبا کرنا ہے ایلا فیهم ہم یہاں پہ کامل وقف ہے ایلا فیهم رحلا رحرا جو ہے یہ باریک ہے اور حا جو ہے یہ گلے سے رگڑتی ہو نکل رحلا وہ دوسرے ہانی پڑنی دعا کھو رحلا تششی تششیشین میں تفشی ہے احتمال رحلا تششیتا تششیتو اتا موٹا تویں پچا کے والا نہیں کرنا رحلا تششیتائی وصیف یہ وصیف یہ سعاد جو ہے موٹی سعاد ہے سیٹی ہے اس کی اگر اس کو باریک سیٹی کر دیں گے تو اس کا معنی تلوار ہو جائے گا وصیف میں نے گرمی ہے تو وصیف میں نے تلوار تو معنی بگڑ جائے گا کہ ہم نے تلوار کے ساتھ اور سردیوں میں سفر سے تلواروں کی مدد سے ہم نے قریش میں محبت ڈالی تو گمانہ خراب ہو جائے گا لہذا وصیف اگر ہمیں علاقے پڑھیں گے تو لئی لا فی قریش ای لا فیہم رحلت الشیتائی وصیف تو فیر قریش اس کی شین کی پوری تنمیل پڑھیں گے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّا حَاذَا الْبَيْتِ اکثر پڑھتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّا حَاذَا یہ واؤ کے دال کے بعد واؤ علیف پڑھتے نہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّا حَاذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا یہ واؤ علیف بھی پڑھتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّا رَبَّا رَاپُر ہے رَبَّا حَاذَا حَاذَا یہ سیٹھی نہیں معنی یہ زال ہے نرمی سپنہ ہاں کھڑی زبر حَاذَا الْبَيْتِ زال کل کلہ بھی نہیں کرنا حَاذَا الْبَيْتِ آگے الَّذِي عَاطْوِ یہاں مد ہے یہ آئے مدہ کے بعد حمزہ آگے ہے آت یہ آت تو ہے اس پہ پچاکا ماریں گے اس کو کہتے ہیں بقیدہ قلقلہ کرنا آت عاما ہم آت عاما حمزہ نہیں پناعین ہے آت عاما آت عاما ہم میم کا میم میں ادغام ہے تو یہاں پہ گناہ بھی کریں گے تھوڑا سی دیر بھی لگائیں گے آت عاما ہم یہاں اخفا ہے اگر وقف کریں گے تو آئین پڑھیں گے یعنی جو حمزہ نہیں پڑھنا ملائیں گے تو وہاں پھر میم کا میم میں ادغام ہے میم پر شاید ہے دیر لگائیں گے یہاں اظہار ہے کیونکہ حروف حلقی میں سے خواہ آ گیا ہے تو اس کو پھر ایک دفعہ سنیں لِعِلَا فِي قُرَيْشِنْ اِلَا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعَبُدُوا رَبَّا حَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوْغٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ تو اس کی بار بار آپ مشک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ درست طریقے پڑھنے سے کی استعداد اصل ہوگی آپ جاپنے میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی کو اجازت دیں اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے شکریہ موسیقی